اسلام علیکم یورس آج ہم سیکھنے والے ہیں گلے کی کٹنگ کرنا اور وہ بھی پرفیکٹ ناپ کے ساتھ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بکرم لیا ہے اسے فولٹ کیا ہے فولٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ساڑھے تین انچس کی ویٹ رکھیے اور لیندھ ہم اس کی رکھیں گے شینج یہ میں نارمل کٹنگ آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ نے ہیلدی لیڈی کے لیے بنانا آئے تو آپ نے اسے سابس رکھنا آئے اور یہاں پہ ہم ایک بوکس بنائیں گے ساڑھے تین انچ پہ لائن نکالیں گے اور دوسری نکالیں گے یہاں سے شینج پہ اور یہ دھائی انچ پہ یہاں پہ نشان لگائیں گے اور اسے گلائی کا شیپ دیں گے یہاں سے گلائی کا شیپ دیں گے آپ کو شاید واضح نظر نہیں آ رہا لیکن مجھے نظر آ رہا ہے تو آپ کو میں تمہیں مارکر سے آپ کو دکھا رہی ہیں اور نشان لگا کر اس طریقے سے ہم اسے گلائی کا شیپ دیں گے اور آدھا آدھا انچ پہ ہم اسے آدھا انچ یا پونہ انچ پہ ہم اسے نشان لگائیں گے یہاں سے آپ چاہیں تو پونہ بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو آدھا بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس طریقے سے مارک لگائیں گے اور سیدھی پٹی بنا لیں گے یہاں سے اور اس طریقے سے ہم اس کی اپ کٹنگ کریں گے پہلے ہم یہ اس کا جو نشان لگایا تھا اس کی کٹنگ کریں گے اب یہ جو ہم نے اس پہ نشان لگائے تھے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ ہمارا گلہ بن کر ریٹی ہو گیا اب یہ جو ہمارا بکرم بچ گیا ہے اب اس میں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے تو اس میں سے بھی میں آپ کو ڈیسین بنا کے دکھاؤں گی اس میں سے بھی یہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے تو اس میں سے میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں گے کس طرح سے ہم اس میں سے ایک گلہ کٹنگ کر کے نکالیں گے یہ ہمارا جتنا بکرم ہوگا اسے ساف سے ہمیں نکالنا ہے باہر سے پٹی کے لیے ہمیں شوڑنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم آدھا آدھا انچ پہ یہ شوڑ دیں گے باہر سے ایک نشان یہاں سے لگائیں گے اور اتنی ایک نشان ہم اس سیڈ سے لگائیں گے سیدھا اور گلائی کا شیپ دیں گے چھوٹے چھوٹے مارک لگائیں گے اور گلائی کا شیپ دیں گے یہاں سے تو یہ ہم بکرم ضائع نہیں کریں گے اور اس میں سے بھی ہم ایک گلہ نکال لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اگر آپ چاہو تو کوئی اور بھی ڈیزائن اس میں سے بنا سکتے ہو بس جو بچیاں سیکھ رہی ہیں ان کے لیے بکرم ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بھی اب ہمارا ریڈی ہو گیا اور اب ہم بیک سائٹ کی ناپ سیکھیں گے بیک سائٹ کی گلی کی ناپ سیکھیں گے ہم ایک اس طریقے سے لی جاتی ہے تو یہ بیک سائٹ جو ہماری ہوتی ہے اس کا ناپ میں آپ کو دکھاؤں گی ہم نے گلے کا ناپ لیا ہے ساڑھے تین انچ تو ہمیں یہاں سے جو بیک کا ناپ لینا ہے وہ ہمیں لینا ہے تین انچ کیونکہ آدھا انچ وہ ہمارا سلائی میں جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پٹی رکھ کے آپ کو انچی ٹیپ رکھ کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں سے اگر ہم ساڑھے تین انچ رکھیں گے تو اس کا سلائی میں جائے گا مارچن تو یہ تو یہ ہمارا گلہ لوز ہو جائے گا اور ہمارے آدھا انچ ہمیں سے اس لیے کم رکھیں گے تو ہم اس کی ورث رکھیں گے تین انچ اور ہم اس کی لینٹ بھی تین انچی رکھیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو وہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے انام ہوتا ہے تو یہاں سے بھی ہم سیم اسی طریقے سے ایک بوکس بنائیں گے تین انچ لینٹ اور تین انچ ورث کا اور یہاں سے گلائی کا شیپ دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے کلی کی کٹنگ ہو گئی اور آپ سیکھ رہے ہو تو آپ نے یہ رکھ لینا ہے ناپ یہ جو ہم نے گلے کی کٹنگ کی ہے آپ نے یہ رکھ لینا ہے اور جب بھی آپ نے کٹنگ کرنی ہو تو اسی ناپ سے کرنی ہو تو وہ پرفیکٹ ناپ ہوتی ہے اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گی جو ترشی پٹی بھی اسے کہا جاتا ہے اور عریب کی پٹی بھی کہا جاتا ہے تو میں آپ کو نشان لگا کے دکھاؤں گی کس طریقے سے وہ کٹنگ ہوتی ہے ہم تو ایکسپرٹ ہیں تو ہم اسی طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں میں آپ کو نشان لگا کے دکھاتی ہوں آپ اس طرح سے کرو گے تو پرفیکٹ ناپ آئے گا آپ کا پٹی جتنی ترشی ہوگی اتنی اچھی ہوتی ہے اس میں کبھی بھی شیٹ میں جھول نہیں آتا جب ہم گلہ بناتے ہیں اندر کی سائیڈ موڑتے ہیں تو اس میں جھول نہیں آتا کوئی بھی جنت نہیں آتی یہاں سے ہم جھول لگائیں گے اسے اور اس طرح سے ہم اسے فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنے شیٹ لینی ہے اسے مشین کی سائیڈ رکھنا ہے اور اوپر سے یہ پٹی فولڈ کر کے ہمیں اس طرح سے رکھنی ہے اس طرح سے رکھ کے ہم اسے اس طرح سے اندر کی سائیڈ فولڈ کریں گے تو ویوہرز آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں بتائیے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ پہ